بیبی کیرٹ یعنی وہ گاجر جو سلاعت میں استعمال ہوتی ہے بیبی کیرٹ کا رزانہ استعمال آپ کے لیے ایک قدرتی میڈیسن کا کام کرتا ہے ایک جدید رزارج میں یہ بات سامنی آئی ہے کہ بیبی کیرٹ کو اگر آپ رزانہ سلاعت میں ڈال کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو نہ صرف بیشمار ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں آپ فٹ رہتے ہیں آپ کی خوبصورتی میں زافہ ہوتا ہے بلکہ ساتھ میں آپ بیشمار بماریوں اور ہیلتھ ایشو سے بھی مفوض ہو جاتے ہیں اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو رزانہ بیبی کیرٹ کو سلاعت کے طور پر استعمال کرنے سے حاصل ہونے والے حرانکن فائدوں کے بارے میں بتائیں گے بیبی کیرٹ یعنی سلاعت کی گاجر پر ہونے والی اس ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ گاجر کو جتنا ہیلتی سمجھتے ہیں گاجر اس سے کہیں زیادہ ہیلتی ہے اسی طرح کچھ لوگوں کا گاجروں کے بارے میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ گاجر شایر میٹھی ہوتی ہے اس لیے ڈائیبٹیز کے مریضوں کو یا ایسے لوگ جو کہ وزن کم کر رہی ہیں انہیں گاجروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کہ سرسر غلط ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ گاجر میٹھی ہوتی ہے اگر گاجر کے گلائشمک انڈکس کی بات کریں تو وہ سیونٹی ٹو ہے جو کہ بہت زیادہ ہے لیکن اصل میں گاجر کے اندر بہت زیادہ فائبر بھی مجود ہوتا ہے اور کاربو ہائیڈریٹس کا مقدار میں پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گاجر کا جو اوورال گلائشمک لوڈ ہے یعنی گاجر کتنی تیزی سے آپ کے خون میں شگر کے لیول کو بڑھاتی ہے جو وہ میجرمنٹ ہے وہ صرف دو اشاری آٹھ ہے اس بات کو یاد رکھئے گا کہ اگر کسی بھی چیز کا گلائشمک لوڈ داسی انداز سے کم ہے تو وہ چیز بالکل بھی میٹھی نہیں اور نہ ہی وزن بڑھاتی ہے بلکہ وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے بیبی کیرٹس کو اگر آپ رزانہ سلات کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھوں اور نظر کے لیے ہوتا ہے گاجر کے اندر بھرپور مقدار میں بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی بوڈی میں جانے کے بعد بیٹامین اے میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ رزانہ بیبی کیرٹ کے استعمال سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے پتھے مضبوط ہوتے ہیں اور عمر بھڑنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں میں کمزوری نہیں آتی بلکہ اگر آپ کو چشمہ بھی لگ چکا ہے تو بیبی کیرٹ کے رزانہ استعمال سے آپ کے چشمے تک اتر جائیں گے اسی طرح ریسرچ میں یہ بات بھی سامنی آئی ہے کہ بیبی کیرٹ کے استعمال سے بوڈی میں ہارمونل ایمبیلنس کا خاتمہ ہوتا ہے اور تمام ہی ضروری ہارمونز جس میں ایسٹروجن اور ٹیسٹسٹرون شامل ہیں دونوں بیلنس میں آ جاتے ہیں جس سے مرد اور خواتین مقصود بماریوں اور پرشیدہ امراض سے مفوظ رہتے ہیں اسی طرح بیبی کیرٹ پر ہونے والی ریسرچ میں ایک اور جو اہم بات سامنی آئی ہے وہ یہ ہے کہ بیبی کیرٹ کو رزانہ استعمال کرنے سے آپ کو بہت سے اقسام کے کینسر ہونے کے خطرات تقریبا نہ کے برابر رہ جاتے ہیں ان میں آنتوں کا کینسر، بریسٹ کینسر، کولن کینسر اور میدے اور آنتوں کا کینسر شامل ہے گاجروں کے اندر پولی ایسٹی لینز، ویٹا کیروٹین، لائکوپین اور لوٹین جیسے طاقتور انٹی اوکسرنس موجود ہوتے ہیں جو کہ بوڈی میں کینسر سیلز کی گروت کو روکتے ہیں اور آپ کو مختلف اقسام کے کینسر سے بچاتے ہیں بیبی کیرٹ کا رزانہ استعمال آپ کی دماغی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہتا ہے اس سے یاد اشتیز ہوتی ہے اور دماغ کی کنپن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آپ چیزوں پر بہتر طور پر فوکس کرنے لگتے ہیں بیبی کیرٹ ویٹیمنٹ کے ون سے برپور ہونے کی وجہ سے خون کو پتلا بناتی ہے اور گاڑا ہونے سے روک کر خون کو جمنے سے روکتی ہے گاجر میں موجود فائبر کو آپ کی آنتوں میں موجود گوڈ بکٹیریا خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہی وجہ رہتی ہے کہ بیبی کیرٹ کے استعمال سے آنتوں اور بوڈی میں گوڈ بکٹیریا کے دات میں اضافہ ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کا حازمی کے نظام مضبوط ہوتا ہے بلکہ آپ کی امیونٹی بھی امپروو ہوتی ہے اسی طرح بیبی کیرٹ کا استعمال بیجت اضافیت کو کم کرتا ہے گیس پیٹ میں جلن اور بدحضمی جیسے مسائل کو بھی دور کرنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح اگر آپ کی بوڈی میں انرجی کی کمی رہتی ہے جس ویسے سارا دن آپ پر سوستی اور تھکاور تاری رہتی ہے یا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں کسی بھی کام میں آپ کا دل نہیں لگتا تب بھی آپ گاجر کو استعمال کرنا شروع کر دیں بیبی کیرٹ کے اندر بھرپور مقدار میں ویٹیمن بی سکس موجود ہوتا ہے جو کہ کھائے گے کھانے کو انرجی میں کنورٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جس ویسے آپ کی بوڈی کے انرجی لیولز میں اضافہ ہوتا ہے اور سوستی اور تھکاور جیسے مسائل کے جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح گاجر کا استعمال آپ کے خون میں بڑے ہوئے برے کولیسٹرول کو تیزی سے کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بیبی کیرٹ کے اندر مجود خاص قسم کا فائبر خون میں مجود برے کولیسٹرول کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے جو کہ پخانے کے راستے سے جسم سے باہر نکل جاتا ہے اسی طرح ہائی بلیٹ پیشر کے امریزوں کو بھی بیبی کیرٹ کا استعمال ضرور کرتے رہنا چاہیے کیونکہ سب سے پہلی چیز بیبی کیرٹ کے تصیر بہت تھنڈی ہوتی ہے جس ویسے خون کی بڑی ہوئی بیجاہیدت کو کم کرتا ہے اسی طرح بیبی کیرٹ کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پٹیشم پایا جاتا ہے جو کہ ہائی بلیٹ پیشر کو کم کر کر نورملائز رکھنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح روزانہ گاجر کا استعمال آپ کے دل کو صحت مند بنائے رکھتا ہے اور دل کے امراض اور ہار اٹیک ہونے کے خطرہ تقریباً نہ کے برابر رہ جاتی ہیں کیونکہ گاجروں کے اندر لائک کو پین مجود ہوتا ہے جو کہ دل کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اور ہیلتی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ تیزی سے اپنے مٹاپے کو کم کر کر سلیم اور سمارڈ دکھنا چاہتے ہیں تب تو آپ ضرور روزانہ گاجر کا استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ گاجر میں ایک فائبر بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے اس لیے گاجر کا استعمال بیجہ بھوک میں کمی لاتا ہے آپ کو بار بار فور کریونگز نہیں ہوں گی اس کے علاوہ گاجر میں موجود ویٹیمن بی سکس کی وجہ سے آپ کا سلو پڑ گیا میٹابلیزم زبارہ سے بوسٹ ہو جاتا ہے جس ویسے آپ کی بوڈی پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے کیلرز کو برن کرنے لگتی ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ گاجر کے استعمال سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اسی طرح ڈائیبٹیز کے امریز گاجر کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ انہیں گاجر کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ڈائیبٹیز کے امریز بلکل گاجر کو استعمال کر سکتے ہیں بلکہ گاجر کا استعمال ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ گاجر کے اندر بہت زیادہ مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے اس لیے گاجر کو کھانے سے ایک دم سے آپ کے خون میں شگر کا لیول نہیں بڑھتا بلکہ گاجر کا استعمال بلیٹ شگر لیول کو ریگولیٹ اور مینج کرنے میں مدد کرتا ہے جس ویسے ڈائیبٹیز کے امریز گاجروں کو استعمال کرنے سے بہت ساری کمپلیکیشن سے مفوض رہتے ہیں اسی طرح رزانہ گاجر کا استعمال آپ کے جگر کو ہیلدی بنائے رکھتا ہے اور جگر میں موجود بہت سے گندے فازل اور زریعے مادوں کو جگر سے باہی نکالتا رہتا ہے جس ویسے آپ کا جگر ہیلدی رہتا ہے اور ڈیمی سے مفوض رہتا ہے گاجروں کے اندر گلوٹا تھائن نام کا ایک کمپاؤنٹ پایا جاتا ہے جو کہ جگر میں ہونے والے ڈیمیج کو بہت تیزی سے رپیئر کرتا ہے اسی طرح گاجروں میں موجود فلایورنائٹس اور بیٹا کیروٹین جگر کی فنکشنیلٹی کو امپروف کرتے ہیں اگر آپ اپنی سکن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تب تو گاجروں سے بہتر اور آپ کے لئے کچھ ہو ہی نہیں سکتا گاجر نہ صرف ویٹیمن سی بلکہ ویٹیمن اے سے بھی برپور ہوتی ہے اس لئے گاجر کے استعمال سے آپ کی سکن ہیلدھی بنی رہتی ہے اسی طرح گاجروں میں موجود بیٹا کیروٹین آپ کے سکن کو یووی ریس سے ہونے والے ڈیمیج سے بچاتا ہے ایک رسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رزانہ گاجر کو استعمال کرتے رہنے سے سکن ڈیمیج اور سکن کینسر ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اسی طرح گاجر کے استعمال سے آپ کو بائیوٹین حاصل ہوتا ہے جس ویسے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اس لئے اگر آپ کے بال بھی روکھے سکھے اور بے جان نظر آتے ہیں تو گاجروں کو استعمال کرنا شروع کر دیں آپ کے بال ایسے جاندار ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اسی طرح گاجروں کا استعمال آپ کے کبزور پڑھ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ ہے گاجروں کے اندر موجود ویٹیمن اے ویٹیمن سی اور ویٹیمن بی سکس اس لئے اگر آپ بھی گاجر کے استعمال سے انتمام فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رزانہ جب بھی آپ سیلٹ بنائیں اپنی سیلٹ میں بیبی کیرٹ کو یعنی سلات کی گاجر کو شامل کرنا نہ بھولیں یعنی اگر گاجر کے بارے میں ایک جملے میں بتایا جائے تو گاجر ایک ایسا فوڈ ہے جسے آپ کو رزانہ ہر صورت میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ گاجر استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ دماغ کی کمزوری سے بچے رہتے ہیں آنکھوں اور نظر کی کمزوری سے مفوض رہتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کا کینسر ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اسی طرح گاجر کا استعمال آپ کو دل کی بماریوں سے بچاتا ہے کولیسٹر اور ہائی بلیٹ پیچر کو نورملائز کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کا جگر ہیلدی بنا رہتا ہے یعنی اگر ہم گاجر کو نیچرل میڈیسن کہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبائیں اور آل ڈوکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا